اسلام علیکم دوستو کوئٹا کی سیر کی ہم نے کچھ ایک دو ریسٹورانز بھی دکھایا آپ کو اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں کوئٹا سے باہر کوئٹا سے باہر چلیں جی یہ تو ہے جی ائرپورٹ روڈ فیلحال یہ پرنسیس آف اوپ کا ایک سٹیچو بنا کے لگایا ہے ائرپورٹ روڈ پر ہی تو ڈیسٹینیشن آج ہے ہماری زوب زوب ایک پلوچستان کا اچھا گرین شہر ہے اور بہت ہی خطاف سترا شہر ہے اور کوئٹا کے بڑے شہروں میں اس کا سوری بلوچستان کے بڑے شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے ابھی تو یہ آپ کو کوئٹا کی روڈ نظر آ رہی ہوں گی زوب ہے کوئٹا سے تقریباً 300 کلومیٹرز ہے اور راستے میں چلاک بائی پاس آئے گا بڑے شہر تو نہیں آتے راستے میں زیادہ پہاڑ بہار آتے ہیں اور اس کے علاوہ قلعہ سیف اللہ سب سے بڑا شہر جو راستے میں ہمیں ملے گا وہ آئے گا خانوزائی یہ دیکھیں جی تلاوائی بیٹھے ہوئی ہیں سفر ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے ایک شہر آئے گا جی خانوزائی جو کہہ لیں کہ اب بلوچستان کا سرد ترین علاقہ ہے اور وہاں کے سیب بہت مشہور ہے ابھی تو ہم کوئٹا سے نکل رہے ہیں کچھ لاکھ کا علاقہ ہے تقریباً کچھ لاکھ بائی پاس سب جانتے ہوں گے اس کو اچھی طریقے سے زوب کا ڈسٹنس 3 35 کلومیٹر ہے کوئٹا سے اور تقریباً چار سے ساڑھے چار گھنٹے اگر آئیڈیل سیچویشن رہے تو لگتے ہیں ادرمائیس پانس سے ساڑھے پانچ گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں روڈز کی حالت تو اچھی ہے لیکن راستے میں بعض دفاع ٹرائفک جیم مل سکتا ہے کلاس سیف اللہ پر روڈ بلاک ہوتا ہے اکثر دھرزیں برنے بھی چل رہے ہوتے ہیں اور آج کنونشن بھی ہے بی ڈی آئی کا دیکھتے ہیں ہمیں راستے میں کوئی ریلی وغیرہ ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے اسی روڈ پر آپ کو زیارت ملے گا کوئیٹا سے جو زیارت کو روڈ جا رہا ہے وہ اسی روڈ سے آپ کو زیارت کی پاڑی نظر آئی گیا جہاں سے آپ زیارت کے لئے جا سکتے ہیں پھلال تو ہم زیارت نہیں جا رہے ہیں ہمارا جو کی ڈیسٹینشن ہے زوب ہی اور زوب کے بارے میں بتاتے چلیں یہ پنجاب اور پلوتنستان کے عالموس پارٹر پہ کہہ لیں کیونکہ دو گھنٹے کا راستہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا اور ایک راستہ نکلتا ہے یہاں سے منجاب کے لئے ڈیرہ گاگی خان کی طرف بھی جو پورٹ منرو کا علاقہ ہے بہت ہی خوبصورت علاقے ہیں یہ سارے یہ دیکھیں راستے میں بہادل اور بہت ہی خوبصورت پورے راستے آپ کو سیپ کے جنگلات یا باغات ملیں گے اور آبادی بہت کم ہوگی جیسے کہ بلوجستان کے آبادی بیسے ہی کم ہے تو راستے میں آپ کو اتنی آبادی نہیں ملے گی تو کوشش کیجئے گا کہ آپ کی گاڑی کے ٹائر وائر سب سیٹ رہے ہیں گاڑی کی کنڈیشن اچھی ہو راستے میں کوئی زیادہ بڑے پمپ نہیں ملیں گے ہاں اپنے کے لئے ہوتل بھی ہے سچ کوئی اچھے نہیں ہیں صرف قلعہ سیف اللہ پر تھوڑے اچھے ہوتل ہیں ہاں پہ ایک ہوتل کا نام ہونے سنا ہے دبائی ہوتل ہے شارجہ ہوتل ہے مدینہ ہوتل ہے اس طرح کے کس ہوتل سے آپ کو ملیں گے تو ہم بھی سٹے کریں گے دبائی ہوتل پر لیکن وہ نیکس ویلوگ میں آپ کو دبائی ہوتل کے بارے میں دکھائیں گے یہ دیکھیں جتنے بھی آپ کو درکھ نظر آ رہے ہیں خوشک ہو چکے ہیں اور بہار میں دوبارہ کلینڈری آئے گی تو یہ ہیں سب سیپ کے درکھ یہاں کا سیپ بہت مشہور ہے کافی فیمیس ہے ادھر کے سیپ اور باقی ایساچ کوئی فصل یا کچھ اور آپ کو راستے میں نظر آئے گا لیکن بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ کوشش کی گئی ہے سولر پینلز لگا کر پانی کے ٹیو ویلز وگرہ چلائے ہونے لوگوں نے اتروائیس بلوچستان کافی خوش کی علاقہ ہے اور حکومت کی بھی ادم توجہ پہ وجہ سے کافی بنجر ہے اور فیسلٹیس لوگوں کے پاس بہت کام ہیں یہاں پر تو ہمارا سفر و سب دیکھیں سٹارٹ ہی ہوا ہے راستے میں سین بہت پیارے ہیں اور راستے میں پہاڑی ہی علاقہ ہے زیادہ تر تو سب سے فیمس ایک پہاڑ آتا ہے ضرور لیکن وہ سوپ کے نزدیک جا کر آئے گا جس سے اکثر سلیپنگ بیوٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جب آئے گا تو آپ کو دکھاتے ہیں وہ بھی ایک اچھا سین ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت سے مناظر ہیں راستے میں ٹرافک ہے راستے میں لیکن اتنی ٹرافک نہیں ہے جتنی سین یا پنجاب کی روڈز پہ موٹو ویس پہ ہائی ویس پہ ہوتی ہے تو سپیڈ میں آپ جا سکتے ہیں لیکن بس گاڑی اپنی مینٹین رکھئے گا یہ دیکھیں جی تھوڑا سانس لینے کے لئے رکھیں ہیں ہمارے ڈرائیور تو موسم بہت پیار ہے آئیڈیل سیچویشن ہے لفر کرنے کے لئے دوستو ہمارا اسٹریو کا زوب میں تقریباً دو تین دن کا پودر کا بھی آپ کو سیر کروائیں گے زوب کے اردگرد ہیں شہرانی کے جنگلات پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا شہرانی کے جنگلات میں جو آگ لگی تھی جلگوزہ جلگوزہ ایک فیمس فروٹ ہے زوب کا یعنی پہ زیادہ پائے جاتا ہے پاکستان میں سب سے زیادہ پیداوار جلگوزے کی زوب میں ہیں زوب میں اس کے جنگلات ہیں اور شہرانی کے جنگلات بھی جلگوزہ کی وجہ سے کافی فیمس ہیں ساتھ تر ادھر کا جلگوزہ ایکسپورٹ ہو جاتا ہے فیکٹریز میں پروسیس کے بعد اس کو ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں بہت تیمیں گئے پہلے بہت ہی سستا تھا بہت کومن ڈرائی فورٹ تھا پاکستان کا ابھی بھی آپ کو سیزن میں تقریباً ساڑھے تین چار ہزار روپے کلو مل جائے گا زوب میں راف سیزن یا جب پیک سیزن یعنی کہہ لیں سردیاں ہیں تو پھر یہ تقریباً چھ ہزار روپے تک کا زوب میں آپ کو ملے گا اور باہر تو وہی فارمل سیزن میں چھ ہزار روپے کلو ہے تو کوشش کریں گے آپ کو فیرانی کے جنگلات اگر جایا جا سکے تو ادھر لے کے جائیں گے آپ کو تاکہ آپ دیکھیں کہ چلگوزے کے درخت کیسے ہوتے ہیں کلال تو راستے میں آپ کو زیادہ تر سیف کے درخت ملیں گے راستے میں آپ کو کیڈٹ کالیج ہے ایک تو نظر آیا ہے ہمیں یا یہ مدرسہ ہے دیکھتے ہیں میرے خیال سے یہ ہے جی کلا سیف اللہ کا شاید کیڈٹ کالیج ہاں تو دوستو آخر کار ہمیں پی ٹی آئی کنوینشن کی کچھ گاڑیاں ملی ہیں اور دیکھ کر خوشی بھی ہوئی کہ بلوچستان میں بھی پی ٹی آئی کا وجود ہے اچھا کاسا اور آج شاید وکلا کا کنوینشن ہے جو زوب کی طرف رمادہ ماں ہیں کافلے ان کے بیسے تو گورنمنٹ نے بین کیا ہوا ہے جگہ جگہ شاید ناکے بھی لگائیں انہیں روکنے کے لئے لیکن پھر بھی ان کے حوصلے بلند ہیں اچھا تو آپ کو بتاتے چلیں کوئٹا سے زوب روڈ کی شاید ڈبل بنانے کا پلین ہے راستے میں ہمیں بہت سارے ایسے پیچیز ملے جہاں پہ کنسٹرکشن چل رہی تھی اب یا تو یہ سی پیک کے طرور ہو رہا ہے کام یا پاکستان گورنمنٹ خود کروا رہی ہے کوئی شہر آیا ہے راستے میں دیکھتے ہیں کون سا ہے لگت تو شاید کلا سیف اللہ ہی رہا ہے آبادی نزدیک آ رہی ہے پہنچ کے آپ کو بتاتے ہیں کون سا شہر ہے 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 یہ بھی ایک مدرسہ بنا ہوئے ہے ہے کافی ہے 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 ہاں ہے 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 ہ ہے ہے ہ ہے 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 ہ ہے 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 ہ ہے 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 سلیپنگ بیوٹی کے نام سے بہت ہی خوبصورت ہے دھوڑ سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی انسان سو رہا ہے نزدیک سے تو اتنا پتہ نہیں چاہتا ہے لیکن جیسے ہم اس پہاڑ سے تھوڑا دوری بھی ہوتے ہیں تو ہمیں واقعی میں ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی انسان سویا ہوا ہے اسی مناسبت سے اس کا نام سلیپنگ بیوٹی رکھا گیا اور یہ زوب کے نزدیک ہی جا کر آتا ہے گرینری سٹارٹ ہو گئی ہے دیکھیں آپ کو سب سے نظر آ رہا ہوگا یہ ہے سمجھیں کہ بس ہم زوب کے قریب ہیں جیسے جیسے زوب کے نزدیک جاتے جائیں گے گرینری سٹارٹ ہوتی جائے گی اور پلوچستان کا یہی علاقے ہیں جو تھوڑے گرین ہیں جہاں پہ کیتی بڑی بھی اچھی خاصی ہوتی ہے یہاں تو خوزدار وغیرہ کے علاقے بھی ہیں اور یہ بھی تھوڑے علاقے گرین ہیں یہاں پہ پانی بھی ہے اور یہاں کا پانی بھی کافی اچھا ہے ویسے پینے کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی بہت زوباردست پانی ہیں یہ دیکھیں راستے میں آپ کو سبزاب نظر آنا شروع ہو گیا تو یہ فصلیں بھی کاشت کی مئی ہیں اس بات کی نشانی ہے کہ ہم زوب کے نزدیک آتے جا رہے ہیں فصلیں اچھی ہوئی ہیں پانی بھی اچھا ہے یہاں کا سنا ہے دوستو ہمارے ساتھ ٹیون رہی گا کیونکہ ہماری جو آگے آنے والی ویڈیوز ہیں اس میں ہم آپ کو زوب شہر کی بھی سیر کروائیں گے زوب کے ہوتل جو ہے نزدیک کچھے ان کی سیر کریں گے یہ ایک پول آتا ہے زوب جاتے ہوئے راستے میں لازٹ ٹائم جب ہم آئے تھے تو ہم اس پول کے اوپر سے گئے تھے اس دفعہ یہ پورا ہی انڈر کسٹرکشن ہے تو پہلے یہ پیچس میں بن رہا تھا تو اس دفعہ تو انہوں نے پورا ہی بند کیا ہوئے اور ڈائیورشن دے کے راستہ جا رہا ہے ہمیں ابھی تک رازٹ ٹائم کا سین یاد ہے جب ہم اس پیسے گزرے تھے تو ٹرینفک جیم تاؤزن ہی ہمیں ایسا لگا کہ شاید گاڑی ہماری وائبریٹ کر رہی ہے ہل رہی ہے تو دیکھا تو گاڑی وائبریٹ نے پورا پول وائبریٹ کر رہا تھا اور ہمیں دب اچھا خاصا خوف آیا بعد میں پتہ چلا یہ پول پورا ہلتا ہے اور شکر ہے کہ اب اس کو بنانے کا خیال آیا گورگن میں پہلے تو نہیں ادھر کا کوئی کنٹریکٹر تھا پرائیوٹ وہ جان بوچ کے اسے ڈیمیج کرتا تھا تاکہ اسے کنٹریکٹر ملے بار بار ڈیمیج کرتا تھا اس کو اور ایڈگرد اس کے کوئی سٹال فغیرہ لگائے ہوئے تھے اس نے تو اس کے دور سے آپ کو یہ جو ماؤنٹین راک نظر آ رہی ہے ذرا وار کریں یہ ہی وہ سلپنگ بیوٹی ہے کیمرے کی آنکھ اس کو نہیں دکھا پا رہی تھی لیکن یہ وہی پہاڑ تھا سلپنگ بیوٹی کے نام سے جو مشہور ہے باقی پہاڑ بھی کافی خوبصورت ہیں کوئٹا کے زوب کے بلوچستان کے لیکن یہ اپنی منفرد شکل کی وجہ سے کافی فیمیس ہے اس لئے سلپنگ بیوٹی کے آ جاتا ہے امید ہے آپ کو یہ سفر اچھا لگا ہوگا کیونکہ تھوڑی بہت گرینجری بھی ملی ہے سیپ کے جنگلات باغات بھی پہاڑ تو پری راستے تھے اور یہ دیکھیں جی ہمیں تھوڑے سے مویشی بھی نظر آئے پھیڑ ہیں دنبے ہیں یا بکرے بھی ہوں گے اس میں اور یہ تھا ہمارا سفر کوئٹا سے زوب تک کا بائی روڈ جس میں اے سچ کوئی آپ کو بڑا شہر نظر نہیں آیا اب ہم آپ کو سیر کروائیں گے زوب شہر کی لیکن ایکس ویلوگ میں اور ایکس ویلوگ میں ہی ہم آپ کو راستے میں آنے والے قلعہ سیف اللہ پہ جو اچھے ہوتل ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیں گے اور ادھر ناشتہ بھی کروائیں گے یہ اب ہم تقریباً شہر کے نزدیک ہی ہیں تو اس لیے ابھی سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں نیکس ویلوگ لازمی دیکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات رہتی ہے آپ سے سبسکرائب کرنا مات بلے گا ایک سپلوری سوہل راچپور موسیقی 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 موسیقی